اسلام علیکم دوستو میں محیب خان اپنے چینل وی سی ایل محیب خان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں فرنڈز آج آپ کے سامنے جس گاڑی کا ریویو لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی زبردست گاڑی ہے یہ ایک ایسی گاڑی ہے جس نے پاکستان آٹو شو جو ابھی لاہور میں ہوا تھا 28 سے 21 جولائی میں اس گاڑی نے جتنی پذیر آئی جتنی توجہ حاصل کی وہ کسی بھی گاڑی نے حاصل نہیں کی جی ہاں دوستو پاک سزوکی کی جو ویگن آر الیکٹک ویگن آر سٹنگرے کے نام سے مارکٹ میں لانچ کرنی کی تیاری کر رہی ہے اس گاڑی کے اوپر جس طرح لوگوں نے رش دکھایا جس طرح سے عوام اس پر ٹوٹی آج کی ویڈیو میں اس گاڑی کے بارے میں بات کریں گے وہ گاڑی ہے کیا کیا اس کی سپیکس ہے کتنی پرائس ہے اور یہ گاڑی کیوں شو روم میں رکھی گئی کیوں ایکسپور میں رکھی گئی اس کی پوری ڈیٹیل جانے گے آج کی ویڈیو میں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکشن آپ کو ٹائم لی مل سکیں وقت ضائع کی اب بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف فرینڈز پاک سزوکی نے پاکستان آٹو شو میں ہائیبرٹ ویگن آر کی جو نکاب کشائی کی تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی یہ کیا تھا یہ کونسا سیکریٹ تھا جو پاک سزوکی نے سنبھال کے رکھا تھا پاکستان آٹو شو یعنی پاک سزوکی کی بوٹر کمپنی پہلے دن ہی توجہ کا مرکز بنی رہی ہے سزوکی کے بوت پر جس کار میں سب سے زیادہ توجہ حاصل کی وہ تھی ویگنار اسٹنگ رے ہائیبرٹ گاڑی اب فرینڈز یہ گاڑی ہے کیا اس گاڑی کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ گاڑی بہت کمال کی ہے یہ ایک سپر مینی ایم پی وی چھ سو ساٹھ سی سی نیچرلی ایس پائیریٹڈ انجن کے ساتھ میٹٹ ہے مائلڈ ہائیبرٹ سسٹم کے ساتھ سی وی ٹی آٹومیٹک گیر باکس کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے اور یہ گاڑی جو آئے گی وہ فیفٹی ٹو ہارس پاور کی پاور جنریٹ کرے گی سکسٹی فائیو نیوٹن میٹر کا ٹاک جنریٹ کرے گی اور فیول ایکانومی جو آپ کو بتاؤں گا تو آپ ہیران رہے جائیں گے جناب کہ یہ فیول ایکانومی جو اس کی ہوگی وہ بائیس سے چھبیس لیٹر پر کلومیٹر ہے یہ ریکارڈ کی گئی ہے گاڑیوں کی جو جاپان میں جب یہ گاڑیاں لانچ ہوئی ہیں تو وہاں سے یہ فیکٹس فیگرز سوکی نے کوٹ کی ہیں اب یہ دیکھنا تو کبھل ہوئی ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں جب لانچ ہوتی ہے لیکن یہ گاڑی کے سپیکس بہت ہی زبردست ہیں پاکستان آٹومیٹف شو میں یہ گاڑیاں جو رکھی گئی ہیں سٹنگ رے کی کمپنی یہ کہتی ہے کہ جناب اس گاڑی کو رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لیا پاکستانی اگر اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یہ ہم لوگوں کے انٹرسٹ سے لوگوں کے ویوز ریویوز سے اندازہ لگائیں گے اور یہ گاڑی پاکستان میں لانچ کریں گے اور سزوکی ہمیشہ سے اس طرح کی گاڑیاں لانچ کرنے میں ہمیشہ انٹرسٹ رہی ہے اور آگے آگے رہی ہے فرنڈز اگر اس پیسفیکیشن کے بات کریں تو اوورال 39 اس گاڑی کی 3395 ام ایم کی ہے اوورال ویڈ 1475 ام ایم کی ہے اور ہائٹ 1660 ام ایم کی ہے یعنی کہ دیکھنے میں بالکل یہ ویگنار جو اولڈ پرانی ویگنار تھی کنونشنل اسی کی طرح ہے ویل بیس اس کا 2425 ام ایم کا ہے گراؤنڈ کلیرینس اس کی 155 ام ایم کی ہے اس گاڑی کا ٹوٹل ویٹ 800 کجی کے لگ بک ہوگا بوٹی سپیس 200 لیٹر کی ہے اس کے اندر سیٹنگ کے پیسٹی چار آنچ لوگوں کی بیٹھیں گے جس طرح سے نارمل جگہ ہوتی ہے چار دور ہوں گے اس گاڑی کے انجن کے تو میں نے آپ کو بتائی کے انجن اس کا پیٹرول 658 سی سی کا ہوگا نمبر اف سیلنڈر چار ہیں جو کہ ان لائن ہیں اور اس کے لابہ والس پر سیلنڈر چار ہیں ڈاک 12 والس میکنیزم اس کے اندر ہے ای 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 فیول سسٹم ہے میکسیمم اس گاڑی کی سپیڈ 180 کلومیٹر پر آ رہے ہیں ٹرانسپیشن آٹومیٹک سی وی ٹی کے ساتھ آپ کو گیئر باکس ملیں گے سٹیرنگ کی بات کریں تو سٹیرنگ اس کا پی نائن with electronic motor جو ہے وہ ہے power assisted ہے اس کا بالکل جناب آپ کو سٹیرنگ ملتا ہے اس کے علاوہ فیول اکانومی میں آپ کو بتا دی تھی فیول ٹینک capacity 30 لیٹر کی ہے تو یہ گاڑی دیکھا جائے تو بڑی ہی زبردست گاڑی ہے سیفٹی بیلٹ اور سیفٹی جو ائر بیکس ہیں وہ بھی اس گاڑی میں فرنٹ پر دونوں سائٹ پر ملتے ہیں تو کل ملاکہ گاڑی تو بڑی زبردست بڑیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں جب یہ لانچ ہوگی تو یہ کس کس اسپیکس کے ساتھ لانچ ہوتی ہے اگر سزوکی نے شورو میں رکھی ہے تو اٹمین سزوکی کی انٹینشنز ہے اس گاڑی کو لانچ کرنے کی اور آنے والا دور جو ہے وہ ہے الیکٹرگ گاڑیوں کا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا 22 لاکھ روپے کی قیمت ہے اس کی اب آپ سوچ رہیں گے اتنی تو آلٹی کی قیمت نہیں ہے لیکن کہا یہی جا رہا ہے لیکن پتہ نہیں جب لانچ ہوتی ہے تب ہی ایکزیک قیمت کا اندازہ ہوگا جب تک کے لیے خدا حافظ